بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فاد سید افیشل یوٹیوب چینل سے ویکلی اپ ڈیٹ کے ساتھ مرگلہ روڈ کے اوپر اس ٹیم موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرگلہ روڈ کے اوپر کس سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہا ہے یہاں پر ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے بہت تیزی سے اور آج ہم لوگ لاسٹ ویڈیو میں کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ وہاں تک جائیں جہاں تک آج تک کوئی بھی نہیں گیا تو انشاءاللہ آج ہم لوگ لاسٹ تک جائیں گے جہاں جہاں تک اپ ڈیویو کام کر رہا ہے وہاں تک ہمیں اگر چل کے بھی جانا پڑا تو انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی لیٹس ڈیویلیمنٹ اپ ڈیٹ بریج کی کیا اپ ڈیٹس ہیں اور باقی تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو کلومیٹر ہم آگے آ چکے ہیں میں ہر دفعہ بتاتا ہوں ساتھ ساتھ کے کتنے کلومیٹر تقریباً وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس ٹائم ہم لوگ مرگلہ روڈ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کے کس سپیڈ کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے دن رات یہاں اپ ڈیویو کام کر رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ گوڈ نیوز یہ بھی ہے کہ جو رنگ روڈ ہے اس کی بھی منظوری اور اس پہ بھی ورکنگ جو ہے وہ پلان کو کمپلیٹ کر دیا گیا اور انشاءاللہ جلد اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا یہ ایسی چیزیں ہیں کیونکہ میں ایک ریال اسٹیٹس پہ کام کرتا ہوں اور جن پروجیکٹس پہ میں کام کر رہا ہوں ان پروجیکٹس کے لیے یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ملٹی گارٹن کے اندر ایف ایم سی کے اندر فیسل ایلز کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں کہ یہاں ڈیویلیمنٹ کی اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس ٹائم کیونکہ لنچ ٹائم ہے سب لوگ اس ٹائم کھانے کے لیے بریک ہے سب کی تو یہ ہے کہ ہمارے لیے آگے جانا ہے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں تھا کہ اس ٹائم جو ہے وہ کام کی سپیڈ کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ جو انہوں نے موال سے بنانی تھی وہ بھی انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے جو قریباً شروع کا جو تین کلومیٹر تھا اس کے اوپر تو انہوں نے کارپٹنگ بھی کمپلیٹ کر دی ہے مزید آگے بھی انہوں نے جو ہے وہ لیولنگ کر دی ہے روڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس حساب سے مشینری یہاں پہ کام کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس پروجیکٹ کو یہ جس طرح انہوں نے کہا تھا جون جولائے کے اندر یہ کمپلیٹ کریں گے تو لیکن میری اپنی رائے ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید یہ اگست سبتمبر تک بھی جا سکتا ہے پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے میں لیکن اس دفعہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ضرور کمپلیٹ ہوگا اور سب کو جو ہے وہ اس چیز کا انتظار ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ آس پاس جن لوگوں نے انمیسمنٹ کی ہوئی ہے جن لوگوں نے گھر بنانے کی خواہش ترک کی ہوئی ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جل سے جل سے کمپلیٹ ہو جائے اور لوگ اپنا گھر کنسٹرکشن جو ہے وہ اس کی سٹارٹ کریں تو یہ بریج بریج کی جتنے بھی جو کنسٹرکشن کی چیزیں تھیں انہوں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب بھی ہم آگے مزید بریج کے پاس جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا اپڈیٹس ہیں بریج کی بریج کے اوپر اٹھنے کے لیے جو چیزیں تھیں انہوں نے تقریباً ان کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور آگے بریج کے اوپر بھی کافی تیزی سے کام جو ہے وہ ہو رہا ہے ہم لوگ آگے جائیں گے تقریباً ابھی ہم لوگ چار ایک کلومیٹر جو ہے وہ آج چکی ہے مین این پائیو جیٹی روڈ سے اور مزید آگے ہم جائیں گے ٹوٹل یہ مرگلہ روڈ جو ہے وہ دس سے بارہ کلومیٹر کا دی بارہ تک بنتا ہے جو فس فیز جو انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے بڑی تعداد سے وزیٹرز بھی اس ٹیم موجود ہیں جو کہ ڈیلی بیسیز کی اوپر آتے ہیں یہ وہ بریج ہے بریج کی ایک سائٹ اس طرف سے جو ہے وہ انہوں نے تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے اوپر اب بس انہوں نے پارٹیشن جو ہے وہ رکھنی ہے اور ایک طرف دوسری طرف جو ہے اس کے اوپر بھی کام آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیڈ سے ہو رہا ہے دن رات لیبرز یہاں پر کام کر رہی ہے ابھی ہم یہاں سے شارٹ کٹ سے جائیں گے اور دوسری طرف سے ہم لوگ دوبارہ مرگلہ روڈ کے اوپر آئیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں کہ ورکنگ کی کیا صورتحال ہے کیونکہ بہت ساری دوست ایسے ہیں جو کہ ہمیں کہتے ہیں کمیٹس میں بھی کہتے ہیں کالز کر کے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی ہمت کریں اور آگے جائے میں ایک دفعہ لاش ٹائم گیا بھی تھا اور میں یہاں سے ڈی باران تک گیا تھا اور ساری جو اپ ڈیٹس تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی ابھی تھوڑا سا راستہ یہاں سے کافی عجیب سا ہے ہم آگے چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے مزید بھی ڈسکس کرتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ڈیو جو ہے وہ کافی سپیڈ سے اس روڈ کے اوپر کام کر رہا ہے اور جو بیچ میں روڈ کی پارٹیشن ہوتی ہے اس کے اوپر کافی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے بریج سے ہم لوگ آگے تقریباً وان کلومیٹر ہم اس میں سے منس کر دیتے ہیں تقریباً ہم اس ٹائم تک پانچ کلومیٹر ایف سے ابھی تک آ چکے ہیں تو جن میں سے ایک کلومیٹر تو ہمارا صرف جو تھا اسے راستے سے گھوم کے دوبارہ مرگلہ روڈ پہ آنے کا لگ گیا ابھی ہم مزید آگے چلتے ہیں اور یہ جو تھی ادھر اس روڈ کے اوپر بھی کٹنگ جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہیوی مشینری اس ٹائم اس کو لیولنگ اس کی جو ہے وہ کر رہی ہے انشاءاللہ جلد اس کے اوپر بھی کارپٹنگ ہو جائے گی اب یہاں سے ہم مزید جتنا آگے دیکھیں تو ایف ٹی ویو یہاں پہ کام کر رہی ہے اگر میں سپیڈ کی بات کروں تو شاید ایسا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح اس پروجیکٹ کے اوپر سپیڈ سے کام ہو رہا ہے تو میرے خیال سے شاید یہ جولائے کے اندر تک جون جولائے کے اندر بھی کمپلیٹ اس کو کر سکتے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ اسی طرح ہو اس طرح ان کی پلیننگ ہے اس کے علاوہ لازٹ ٹائم جب وزیراعظم عمران خان نے جو ہے وہ ایک دوڑا کیا تھا جی تیرہ کی طرف اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی اسلامباد کے اندر پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے ان کے اوپر سپیڈ سے کام ہونا چاہیے اور ان کو جلد سے جلد وہ ہے جہاں ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے شاید اس وجہ سے بھی پروجیکٹ کے اوپر کام کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہے اس کے علاوہ آپ اس پروجیکٹ کو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت یہ ایک پروجیکٹ ہوگا جب یہ کمپلیٹ ہوگا ادھر سے ویو بھی کتنا اچھا ہے دونوں طرف آپ اس کا ویو دیکھ سکتے ہیں مرگلہ ویو ہے یہ ابھی بھی ٹائم ہے جن لوگوں نے بھی سترہ کے اندر فیسلز کے اندر ایف ایم سی کے اندر انویسمنٹ نہیں کی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ این فائب سے جو ہے وہ اسلامباد کے لیے جاتے ہیں پشمیر آئی وی سے تقریباً آج کل آپ کا تقریباً پونہ گھنٹہ تو ایک گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے جب یہ مرگلہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو تقریباً یہی ڈسٹنس جو ہے ہمارا دس سے پندرہ منٹ کا جو ہے وہ میکسیم رہ جائے گا اگر یہ روڈ سارا کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہم مزید آگے جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جتنا زیادہ حوصہ کے آگے جا کے دکھائیں گے کہ پروجیکٹ کے اوپر کام کی سپیڈ کیا ہے اور کہاں تک جو ہے وہ انہوں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہم مزید تقریباً ایک کلومیٹر آگے آ چکے ہیں تقریباً این فائف مین جیٹی روڈ سے اس ٹائم تقریباً ہم چھے کلومیٹر آگے آ چکے ہیں اور پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سپیڈ سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اس سے آگے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ایف ٹیوڈیو کا کام نہیں ہو رہا یہ لاسٹ اس کا پوائنٹ ہے جو تقریباً آٹھ کلومیٹر بن جاتا ہے یہاں سے آگے مشینری بہت تیزی سے جو ہے وہ کافی ساری مشینری کام کر رہی ہے تو ہم مزید آگے آپ جا نہیں سکتے اور ہم نے معلوم کیا ہے ان کے جو سینئرز ہیں ان سے ہم نے بات کی انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس سے آگے جو ہے وہ ابھی کام نہیں ہو رہا اور جس پیڈ سے کام ہو رہا ہے ان کے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جون سے جولائے کے اندر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ وہ اس کو اس ٹائم کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے فاد سید آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی